پتہ ہی آپ نے یہاں پہ کیا معاملہ ہے؟ تو ہمارے استقبال کے لئے انہوں نے یہاں پر پروگرام کیا تھا تو اس لئے ان پر کچھ لوگوں نے آج حملہ کیا مارا کیسے کیا ہوا یہ مولانا آمیر قواری صاحب بہتر بتائیں گے اور اس کے بعد پھر میں کچھ باتیں آپ سے رکھوں گا پہلے مولانا آمیر قواری صاحب بتا دیں کیسے کیا معاملات ہوئے بات یہ تھی جی بات یہ تھی صرف کہ ہم حضرت کا استقبال کرنا چاہتے تھے جو صرف اور صرف استقبال تھا ویلکم تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا اس کے لئے ہم نے ایک بینر تیار کیا تھا کہ حضرت کے جس پہ ہم استقبال کا ہم نے نام لکھا تھا ویلکم کے لئے ایک نام لکھا تھا تو وہ بینر جو ہے یہ ایک خمبے پہ بندہ ہوا تھا اور ان لوگوں نے کہا کہ یہاں سے اس کو نکالو وہ نکالنے کے لئے گئے تو ہم لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ اس کو کیوں نکال رہے ہیں تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اس کو نکالو یہاں سے میں نے کہا کہ یہاں اس پر غلط لکھا tratar نے کہا یہاں کچھ نے تیرے گھر پر زاگہ یخosد لوگ اور اشرائی ہماری اپ vheres a выс a اگل نکالتی نکالتے ہیں تو جیسے ہم نکالنے لگے تو ایک آریز بہودین نام کا آریز انیز بہودین نام کا ایک لڑکا ہے ایک آدمی ہے تو وہ آیا نیچے اور اس کے بعد وہ بھی تھوڑی سی باتیں کرنے لگا اور پھر جب ہم تھوڑا یہاں وہاں ہوئے تو وہ آ کر جو ہے گالی دینے لگا کہ بہت خراب اس نے گالی دی میں اس کو زبان پر نہیں لانا چاہتا تو میں نے اس سے کہا کہ تم گالی کیوں دیتے ہو تو اس نے جو ہے مجھ کو اس وقت جو ہے مارا اب گھس مطلب اس نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا اور اس کے بعد میں نے بھی ہاتھ اٹھانی کوئی کی لیکن یہ چار پانچ لوگ تھے جس میں ایک علی بہودین تھا ایک آمیر بہودین تھا ایک جو ہے وہ آریز بہودین تھا آریز بہودین بھی مجھ کو مار رہا تھا آریز بہودین کا ایک بھائی ہے عظیم بہودین عظیم انیز بہودین وہ بھی تھا پھر اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ نام ہے کیا بلتے ہیں اس کو علی بہودین وغیرہ کے علاوہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اس کا نام ایک منٹ میں تو میرے ساتھ صرف دو تین لوگ تھے بس اور کوئی نہیں تھا ایک شایان بہودین تھا شایان بہودین تھا شریف بہودین بھی تھا یہ سارے لوگ تھے اور بھی لوگ تھے جو اس طرح مجھ کو مار رہے تھے اور جن لوگوں نے مجھ پر مجھ کو بچانے کی کوشش کی موتشم وغیرہ اس کے اوپر باقاعدہ ایک امیر بہودین نام کا ایک لڑکا تھا وہ ایک ہتھیار ٹائپ کوئی چیز لے کر اس کو اس کے اوپر مار رہا تھا اس کی پیٹ پر اور اس کے کولوں پر اور اس کا زخم ہم نے خود ابھی دیکھا ہے یہاں پر موجود ہے وہ لڑکا باقاعدہ ایک چھیلا ہوا پورا زخم ہے اس کا وہ مجھ کو بچانے جا رہا تھا تو اس پر بھی اٹیک ہو رہا تھا اس کو کئی دور تک ان لوگوں نے جو ہے گرا گرا کر مارا اور اس طرح کی حرکتیں ان لوگوں نے کی اور غیر قانونی معاملہ یہ کہ یہ لوگ حضرت تو آئے ہیں قانونی طور پر کر رہے تھے جو کر رہے تھے لیگل طریقے تھے چل رہے تھے جو چل رہے تھے لیکن ان لوگوں نے کہا علی باہودین نے کہا کہ جاں ڈائریک جا کے ان کا قتل کرنا چاہیے نا جا کے کھلی وہاں کے وہاں پر بھنس کے پولیس کے جیل میں رہ کے کہ کیا ملا تم کو اس طرح اس نے غیر قانونی کام پر ہم کو اُبھارا کیا اس طرح کیا غیر قانونی کام ہم کرتے بیٹھیں یہ غیر قانونی کام پر علی باہودین نے اُبھارا کہ وہاں جا کے قتل کرنا چاہیے تھے یہاں سے کیا تھا جا کے فز گئے وہاں پر اس طرح کے اس کے جملے تھے پھر اس کے بعد کچھ کم تھا تو محتشم بھائی پر اٹیک کیا گیا اس طرح بہت زور سے مارا یہ دیکھی ہے یہ انگلی ہے یہ پورا ہاتھ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کو اسی طرح فیلال لٹکا کے رکھو کل ایک سرے نکالنا ڈاکٹر مصدق صاحب یہ دیکھئے پورا سوچ گئی ہے یہ موڑ نہیں رہی اور یہ پورا ہاتھ میرا جو ہے وہ موڑ نہیں رہی پیر میں پورے زخم آئے ہوئے یہ جھبا پورا پھاڑ دیا یہ دیکھئے پکڑ گئی یہ پورا پھاڑ دیا اور جو ہے وہ اس طرح کی دادہ گئی پانچ چھے لوگ مل کے جیسے آدمی کو مار رہے ہیں بتائی آپ لوگ جو رکنے آئے جیسے مہتشم بھائی مہتشم بھائی کو پیچھے سے آ کر ایک دھار دھار چیز سے آمیر بہاہدین حملہ کر رہا تھا آمیر بہاہدین ایک دھار دھار چیز سے پیچھے آ کر ان کو حملہ کر رہا تھا جس کی وجہ سے ان کا پیچھے کا جو حصہ ہے وہ کٹ گیا ہے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں دیکھیں ابھی جیسے آپ نے مولانا عامر قواری صاحب سے پوری بات سنی کیسے کیا ہوا مہتشم نے بتایا یہ موجود تھے اور بھی کئی لوگ وہاں موجود تھے جو انشاءاللہ وقت پڑے گا تو گواہی دیں گے ساری چیزوں کی میں آپ کو یہ بتا رہا چاہتا ہوں کہ یہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بسکلی خود بہت بزدل ہیں ان کے اندر اتنی حمد اور طاقت نہیں ہے کہ اللہ و رسول کے گستاخوں کے خلاف قانونی کاروائی کر سکیں تو یہ دوسروں کو بھارتے ہیں کہ یہ غیر قانونی کام کریں تاکہ ان کو فساد دیا جائے یہ ان کا مقصد ہے درسلی اور یہ بہت بزدل لوگ ہیں یہ اپنے گھر میں ہی تمام معاملات کرنا چاہتے ہیں ان کی حمد نہیں ہے کہ کسی گستاخ کے خلاف یہ ایک افائیار بھی کر سکیں اور انہوں نے جو کیا ہے تحریک فروغ اسلام کے چونکہ ایک بہت ذمہ دار شخص ہے مولانا عامر صاحب اور ہم تو ہر ایک مسلمان بلکہ مسلمان ہی نہیں جو غیر مسلم ہیں جن پر ظلم ہوتا ہے ہم ان کا بھی ساتھ دیتے ہیں تو ہم ان حملہ آوروں کو ان مجرمین کو انشاءاللہ تعالی سزا ضرور دلائیں گے اور اس کے لئے آج انسی آر ہم نے درج کروا دی ہے کل پولیس نے کہا ہے کہ ہم دونوں پارٹی کو بلائیں گے اور بیان لیں گے اس کے بعد پھر افائیار درج کریں گے اگر پولیس افائیار درج کرتی ہے تو پروسیڈ کریں گے نہیں درج کرتی ہے تو ہم کوٹ کا بھی دروازہ کھٹا سکتے ہیں ہم احتجاج بھی کر سکتے ہیں بھیونڈی کے سڑکوں کو علماء اور عوام سے بھر بھی سکتے ہیں ہر لیول پر ہم آگے جائیں گے اور ایسے لوگ جو علماء پر اس طرح سے حملہ کریں ہم ان کو کسی بھی طرح سے برداشت نہیں کریں گے ان کے خلاف ہم قانونی طور پر جو بھی چالہ جو ہی کر سکتے وہ انشاءاللہ تعالی ضرور کریں گے اپنے کونسٹیوشنل رائٹس کا یوز کریں گے اس کے لیے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہے انشاءاللہ تعالی کل کا ہمیں انتظار ہے کہ کل پولس اس پہ کیا کروائی کرتی ہے ہم اس کے لیے ویٹ اینڈ ماجھ کر رہے ہیں ہم لوگ سب وہاں کھڑے تھے تو علی بہت دن آیا پہلے تو اس نے بولا کہ کہ وہ بینر نکال لوں وہاں سے بولے میری وہ پرائیویٹ پاپٹی میں کھم بھائے ہم لوگوں نے ٹھیک ہے تیری پرائیویٹ پاپٹی ہے تو وہاں سے نکال کے لگاتے ہیں تو اس میں پیچھے سے وہ آریز بہت دن آیا آریز بہت دن آیا ڈائریک بولا کہ میرے گھر کے سامنے مت لگاؤ ایسا و ایسا تو تڑاک سے بات کر رہا تھا تو پھر اچانک اس نے پہلے گالی دیا آریز بہت دین نے گالی دیا تو میں بولا گالی مت دے بھائے مولانا ایک ایسی بات کر رہے تو تو پھر اچانک اس نے پہلے گالی دینے کے بات ہاتھ بھی اٹھانے لگا ہو تو پھر وہ ہاتھا پائی شروع ہو گئی وہاں پر اس سرکتے سے پہلے گا میں تو مولانا کو ڈیفینڈ کرنے میں لگا تھا تو مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کس چیز سے مارا گیا لیکن آمیر بہاوددین جو تھا آمیر بہاوددین نام کا جو لڑکا ہے وہ پھاوڑے کا جو نیچی کا لوکھن کا حصہ رہتا ہے وہ لے کے آئے تھا مارنے کے لئے اس نے اس سے بھی مارا ہے لوگوں کو وہ مولانا کو بھی ماننا چاہ رہا تھا مجھے کسی سے پیچھے لگا میرے سمجھ بھی نہیں ہے کہ پیچھے لگا تھا میرے پہل کس نے کی ہاتھ اٹھانے کی پہل آریز بہوددین نے کی تھی ہاتھ اٹھانے کی